جس میں ہمارے بھارت دیش کی ندی گھاٹی پوچھنا کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر بھاگڑا ناغل بلیم پوٹ جائے تو کیا ہوگا بکوان کریں ایسا نہ ہو لیکن ہماری چکیہ ایسا ہے اور پرستیٹوں کے دان میں رکھ کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو شروع کرتے ہیں بھاگڑا ناغل باند بھارت کی سب سے بڑی بھائیو دیش کی ندی گھاٹی پوچھنا ہے جس کا ملکہ اتدیش سے چائے اور بدلی اتبادن ہے اس باند سے جہاں 1325 میگا ورڈ بدلی کا اتبادن ہوتا ہے تو وہی پنجاب حریانہ اور آہستان کے 40,000 ور کلومیٹر میں کی فیالے کھیتوں کو بھی سچائے کی جاتی ہے آج ہم آپ کو بھاگڑا ناغل باند سے جڑے تتیں بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر یہ باند پوچھ جائے تو کتنی تواہمت سکتی ہے دوستو بھاگڑا ناغل باند کی نمارگی بات کرے گی تو بھاگڑا ناغل باند کا نظمان 1948 میں شٹو ہوا تھا اور یہ 1963 میں پورا ہوا سن 1970 میں یہ پوری طرح کام کرنے لگا تھا بھارت کے پہلے پردان مرتی جوہل لال نہروں نے 22 اکٹوبر 1963 کو اس باند کا اٹھ گارڈن کیا تھا اور اس دیش کا نیا مندر بتایا گیا تھا اس کی ستیتھی ہم جانے تو بھاگڑا ناغل باند اصل میں دو الگ الگ باند ہے پر ایک ہی پریجنا کا حصہ ہے یہ دونوں ڈیم بھارت میں پنجاب اور ہمارچل پردیش کے بورڈر پر بنے ہو رہے ہیں بھاگڑا ڈیم ہمارچل پردیش کے بلاسپور جلے میں بھاگڑا گاؤں میں ستلوج ندی پر بنایا گیا تھا اور ناغل ڈیم اس سے تقریباً 10 کلومیٹر دور پنجاب کے ننگل میں بنایا گیا تھا دوستو ناغل ڈیم کا کارن یہ تھا کہ بھاگڑا ڈیم ناغل ڈیم سے انچائے پر بنا ہے اور اس کا سارا پانی ناغل ڈیم سے ہوتے ہوئے ہی جاتا ہے ناغل ڈیم بھاگڑا ڈیم سے آنے والے تیج بہاو کو کم کرتا ہے اور کسی کارن بھاگڑا ڈیم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو ناغل ڈیم پانی کے بھنڈار کو روک سکتا ہے اور نقصان سے بچا سکتا ہے دوستو بھاگڑا ڈیم کی اونچائے کی بات کریں تو بھاگڑا ڈیم 226 میٹر اونچا ہے اور اس کی دیواریں کی لمبائی 520 میٹر اور دیوار کی موٹائی 9.1 میٹر یعنی کی 30 فٹ ہے یہ تھیری ڈیم کے بعد بھارت کا دوسرا سب سے اونچا ڈیم ہے دوستو اس کے اوپر لگی ہوئی لاغت کی بات کریں تو بھاگڑ باندھ کو بنانے کے لیے اس سمیں 245 کروڑ 28 لاکھ روپے کا خلچ آیا تھا اس کے اردگرد اتنا کانکریٹ لگا تھا کہ سنسار کی سبھی سڑکوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے دوستو گووین ساغل جھیل سے بھاکڑا ڈیم کی بات کی جائے تو بھاکڑا ڈیم جس جھیل کے پانی کو روک کر رکھتا ہے اسے گووین ساغل جھیل کہتے ہیں یہ نام شکھوں کے دسویں گروو شریف گووین سنگھ جی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ جھیل 168.35 کلومیٹر سکوائر کے شیطر میں فیلی ہوئی ہے جس میں 9.340 کھن کلومیٹر پانی ہوتا ہے یہ چھیل کو بنانے کے لیے 341 گاؤں کے لوگوں کو مستحپت کیا گیا تھا بھاکڑا باندھ راجستان پنجاب اور ہریانہ کے سنک بھیجنا ہے اس میں راجستان کی حصیداری 15% ہے راجستان کو اندرہ گاندھی نہر دورہ بھاکڑا باندھ کو پانی پہنچائے جاتا ہے بھاکڑا باندھ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو کئی سیلانیوں کو اپنی اور کھیستا ہے پر سال 2009 میں شرکشہ کارنوں کے چلتے اس ڈیم پر عام لوگوں کو گھومنا پر روک لگا دی گئی دوستو اب محقیت کی بھاکڑا اگر بھاکڑا ناغل ڈیم کسی کارنے سے ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا ویسے تو دونوں باندھوں کو اتنا مجبود بنا گیا ہے کہ یہ کپٹ نہیں ٹوٹ سکتے اگر ایک ڈیم کسی کارنے سے ٹوٹ جائے تو دوسرا بھی نقصان سے بجا سکتا ہے پر دونوں ڈیم کے ٹوٹ جانے سے بھینکت وائیں مت سکتی ہے دونوں باندھوں کے ٹوٹ جانے سے ہریانہ پنجاب کے کئی نچری لاکھوں میں پانی بھر سکتا ہے اگر پانی کا بہت تیج ہوا تو یہ آدھے پنجاب ہریانہ سمیت پاکستان کے بڑے حصوں کو بھی بھاہ دے گا اور لاکھوں لوگ مارے جائیں گے اس کے سوائے بجلی کی تو قلت ہوگی وہ الگ سالوں تک پرباوت بھومی پر کھیتی نہیں کی جاسکے گی ایسے بناش کے بارے میں سوچتے ہی ڈر لگتا ہے اس لئے بھگوان سے پراتنہ کریں کہ کبھی بھی اس باندھوں کو کوئی نکشان نہ ہو دوستو آشا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو سے سمجھت کوئی بھی رائے اور سجاورگ مند میں ہیں تو اس کو کومنٹ بیس باکس میں لکھنا نہ بھولیں اور ابھی تک اپنے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں اور اس کے بھگر میں ایک نوٹیفکشن بیل ہوتا ہے اس ویڈیو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو تب تک لئے گوڈ بائی جائند موسیقی